السلام علیکم دوستو صبح بخیر صبح کے ساڑھے آٹھ بجے ہوں اور دوب آئی ہیں کافی اوپر اور ابھی آیا ہوں میں حجوہ اور زمزم کے پاس یہ دو مرغیاں آلڈی باہر آگئی ہیں اور مرغیاں اندر ہیں اور انشاءاللہ آج یہ جو فائبر گلاس ہیں یہ بھی وہاں پر لگائیں گے چت کی اوپر تو رات کو چھابی جو تھی تالے کی وہ میں لے گئے گیا تھا اپنے ساتھ تو بہت سارا گن بھی اندر پڑا ہوا ہے انشاءاللہ آج پوری صفائی بھی ہوگی اس کی ویڈیویاں میں بناؤں گا یا نہیں بناؤں گا پتہ نہیں ہے مجھے لیکن آج مکمل صفائی بھی ہوگی اور سب سکھ کریں گے انشاءاللہ تو ابھی میں جاتا ہوں عجوہ اور زمزم کو کھولنے پہلے اس کو ذرا بند کرتا ہوں اس میں پھر اتنے اور زمزم باہر آتے ہیں گروازہ کھول دیا ہے اور ابھی زمزم کھولتے ہیں یہ دیکھیں جناب کتنا گن پڑا ہوا ہے یہاں پر کیونکہ چابی میرے ساتھ تھی اور پھر گروازہ انہیں صفائی نہیں کی انشاءاللہ ابھی کریں گے آج ابھی تو نہیں انشاءاللہ توڑی دیر بات کریں گے صفائی کیونکہ آج یہ پروسس بھی ہے یہ چت کا معاملہ حل کریں گے انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا کیونکہ دن چوٹے ہوتے ہیں بہت ہجوہ زمزم کیسی ہو چو ماشاءاللہ ماشاءاللہ گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ آو آپ لوگ کو باہر چوٹوں باہر جاو آجاو ہجوہ ہجوہ زمزم آجاو باہر جاو شامس اس کو ذرا باہر چوٹوں تاکہ یہ باہر گو میں پیرے میں ان کے لئے چارہ بھی بانا سکو آرام سے کل جو بلیا آئی تھی وہ آج ابھی تک تو نہیں آئی شاید اس کے بعد آ جائیں یہ خود سائٹ سے آتی ہے یہ دوسری کے لئے ہمارے ساتھ دوسری کے لئے ہے اس سائٹ پر مسجد ہے اور اس سائٹ پر خوبصورت باغ ہے اس وارے سائٹ پر اور اس سائٹ پر مسجد ہے زمزم کو یہ خارش ہوتی ہے یہ بہت مزہ لیتی ہے اس کو اور اجوہ تو قریب نہیں آتی ہے یہ آگئی لیکن پھر بھاگ گی اور زمزم بہت مانوس ہے ماشاءاللہ اس کو مزے لینے پڑ دیں زمزم کیسی ہو بیٹا ماشاءاللہ شابس جاؤ شابس جی تو فرنز میں پانی لائیں وہ نیچے سے ہی اور ابھی بناتے ہیں زمزم اور اجوہ کیلئے چارہ گوسا بناتے ہیں اس کیلئے اس والے لگن میں تو اس کے سر اٹھا کے ماشاءاللہ بورا بھی پڑھائے اور بوسا بھی بہت سارا تو ابھی بناتے ہیں اس کو بوسا ڈال دیا ہے اور ابھی اس کو بہت لائے اور اس لے اس کے سر اٹھا کے لئے موسیقی 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 جی تو فرنڈز ماشاءاللہ اجور زمزم کیلئے چارہ بنا دیئے اور دونوں آگئے ہیں بوسا کانی ماشاءاللہ سفائی نہیں ہوئی ابھی تک انشاءاللہ سفائی آج ہوگی اور سنڈے کا دن ہے تو کوشش کروں گا کہ سنڈے کی دن پوری بلاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں میری کوشش ہوگی سنڈے کا دن ہمارا کیسہ رہتا ہے اجور زمزم کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقا 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 یہ دیکھو جی اجوہ اور زمزم کے ساتھ یہ مرغہ بھی کہا رہا ہے بوسا اس کو کتنے دفعہ یہاں سے نیچے کر دیا لیکن یہ پیرا تھے اور اجوہ اور زمزم لگی ہوئے ماشاءاللہ جی تو فرنز ماشاءاللہ اجوہ اور زمزم کے بعد اپنے لئے بھی ناشتے کا بندوبست کر دیئے یہ چنے لائے ہیں اور ساتھ میں تھوڑا سا رائتہ ہے اور روٹی آئے تو اپنا بھی ناشتہ کرتے ہیں بھی جی تو فرنز یہ نیبرز کی طرف سے کچھ گوپی کی سبزی وہ رہ چکی ہیں وہ لے کے آئے ہیں ابھی بچہ تو یہ بھی اجوہ اور زمزم کی چیلے ڈالتا ہوں وہ بھی وربن کا خویہ تو بیس کو بھی اجوہ اور زمزم کو ڈالتے ہیں انشاءاللہ وہ بہت پسند کرتے ہیں اور کاتھی بھی جی تو فرنز تو اجوہ اور زمزم کیلئے گوپی ڈالتے ہیں اور کاتھ کار رہی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ان کو بہت پسند ہے گوپی تو اس مسم میں تو گوپی زیادہ ہیں کیونکہ سر بھی اٹھل رہی ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ دونوں نے سر اندر کیوں اور ماشاءاللہ دونوں کے پیٹ جو ہیں وہ باہر آگئی ہیں کانے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے یا سلام اور یہ والی ملوی جو ہیں یہ بہت خوبصورت ہو چکی ہے ماشاءاللہ دن با دن خوبصورت ہو رہی ہیں بس اس کے لئے ایک اصیل ملوی چاہیے بڑا سا بسورت سا تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں اجوہ کی بھی پیٹ باہر نکل ہوئی ہیں ماشاءاللہ خوراکی وجہ سے اور زمزم ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے دونوں کو تو خوراک جب کاتی ہیں تو ماشاءاللہ پیٹ سنکے نکلتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ اور خوشی ہوتی ہیں پالنے والے کو خوشی ہوتی ہیں کہ میرے جانور جو ہیں وہ کاتی ہیں پیتے ہیں اور یہ مرغہ جو ہیں اس نے سارا ماحول خراب کر دی ہیں دیکھو اس کو آجاو ادھر آجاو ادھر آجاو نکال ہوجودے، ہوجودے چریف جو ہیں مزم ہوجودے دی اور مسد اندام پریں گفتekt اوپر کسی مٹکے سے تو اس کو بھی اٹھاتے ہیں کیونکہ ایسا نہ ہوئے اور تو دیکھیں کہ اس کو مار دیں ماشاءاللہ پر بھی آگئے ہیں اس پر اور اس کو وقت پہ نہ اٹھا جیا تو یہ دوسرے مار دیں گے جی تو فرنڈز یہ دیکھیں یہاں سے وہ ساری وہ چیزیں ہٹائی پلسٹک کی جو یہاں پر پڑی ہوئی تھی تو اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں جہاں سے ہمیں اچھا سا سٹپ نظر آتا ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ آج اس کی رچت مکمل ہو جائے یہ دیکھیں تو میں وہ کمرے کیلئے یہاں پر ایک چادر دیکھنے آیا تھا یہ یہاں پر کبھاٹ خانہ ہے اور ابھی میں آپ کو دیکھا تو یہ دیکھیں یہاں پر خوبصورت بچڑی کڑی ہے ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے کیوٹ خوبصورت بچڑی ہے اور یہ اس کی بچی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بچی ہے ماشاءاللہ یہ ہمارے علاقے میں کبھاٹ خانہ ہے اور یہاں پر یہ لوگ پالتے ہیں ماشاءاللہ اور ساتھ میں مرگیاں بھی ہیں سیل مرگیاں جی تو فرینڈز یہ ہو گیا ہے یہاں پر فائبر گلاس لگا لی آئیں لیکن یہ پیس کم ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر نہیں آسکا تو فی الحال اتنا ہی لگائیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا کوئی پیس لونڈ لیں گے یہ دیکھیں یہ والی جگہ خالی رہتی ہے تو اس پر ابھی کچھ لگائیں گے یا یہ پلاسٹک کے جو اور چیزیں یہ اس پر لگا لیں گے اور پھر انشاءاللہ نیکس ٹائم اس کی لئے بھی کوئی بندوبس کر لیں گے اور صفائی بھی کریں گے بھی صفائی بھی رہتی ہیں جو دیکھے سارا جگہ بند ہوا ہے اور اندر جو ہر سنڈے ہیں ہر سنڈے یہ بوسہ جو ہی یہ اٹھاتے ہیں تو آج اس جگہ کی بھی صفائی ہو جائے گے انشاءاللہ یہاں پر تازہ بوسہ ڈال لیں گے انشاءاللہ اچھا تو فرینلز ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صفائی بھی ہو گئی یہاں کی ساری جگہ کی اور یہ دو چیزیں یہاں پر لگا دیئے باقی جو تین تھے وہ یہاں پر فلال رگ لیئے مرجنسی کے لئے جیسے ہی وہ فائبر گلاس یا دوسری کوئی چیز ہمیں مل جائیں تو وہ یہاں پر لگا دیں گے صاف سترائی ہو گئی صفائی پیان کیسے ہو اور اندر کی صفائی بھی ہو گئی یہ جی پرانا جو بوسہ تھا وہ ہٹا دیا ہے اور تازہ بوسہ ڈال لیئے اور یہ جو آپ کو اس میں گندگی نظر آتی ہیں تو یہ جو اور زمزم بھی آئیتے ہیں اندر تو اس نے ڈال لی اور اندر سے بھی اس طرح کا منظر لے گی بلکل سیف ہو گیا توڑی سی توڑی جگہ رہتی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ کور کر لیں گے آہستہ آہستہ کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ میں کام ہو گئے انشاءاللہ تو ابھی آپ دوست بتا سکتے ہیں کی کیسہ لگ رہے ہیں ابھی اجو اور زمزم کا گھر تو یہ اجو اور زمزم کا گھر ہے ماشاءاللہ تو ابھی ماشاءاللہ یہ گرم بھی ہیں کیونکہ اندر سے ڈامپ لیا گیا مکمل اس طرح دیکھیں گے اچھا تو فرینڈز یہاں سے وہ ایک ہم نے ہٹا دیا وہاں پر لگا دیا یہ اس لئے لگاتے ہیں کہ جو نیچے گر ہیں وہاں بکریاں نہ دیکھیں اور آوازیں بھی پھر کرتی ہیں میں میں کرتی ہیں اور مرگیاں بھی یہاں سے چلانگ لگاتی ہیں اس سائٹ پہ جاتی ہیں تو اس لئے یہ بھی ہم کور کر لیں گے تو یہ جگہ جب کور ہو جائیں تو پھر مرگیاں ساری اندر رہے گی یہ دیکھو مرگیاں اندر ہی رہے گی یہ دیکھیں یہاں سے ابھی یہ اجوہ اور زمزم کا گھر اس طرح ہوگا یہ فل سیف ہوگا یہاں پر ماشاءاللہ سارے مرگیاں کو اور بکریوں کو اندر کر دیا ہیں اور مرگیاں اندر چلی گئی ہیں تو ابھی انشاءاللہ کچھ دیر میں میں اجوہ اور زمزم کیلئے پھر سے چارہ بناتا ہوں تقریباً پانچ بجے ہم بناتے ہیں اس کیلئے پھر صبح کے آٹھ یا ساڑھ سات بجے پھر بناتے ہیں تو راتیں لمبی بھی ہوتی ہیں لیکن بوسا ہوتا ہے تو پھر لمبی راتوں میں بوسا ان کے لئے اچھا بھی ہوتا ہے گرم ہوتی ہے تو ابھی انشاءاللہ ساڑھے چار بجے ہیں تقریباً پانچ بجے تک میں بناتا ہوں ابھی سورج وہ سامنے سورج ہے تو سورج ابھی تک نہیں پڑی ابھی اثر کی ازانیں ہو گئی ہیں جی تو فرنڈ یوسف کلا رہا ہے عجیوہ اور زمزم کو بورا توڑا سے بورا رہ چکا تھا پورانا تو یوسف ہاتھ میں کلا رہا ہے یہ رہے کی اتنے شوق سے کہا رہا ہے جی تو فرنڈز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند نہیں ہے اور عجیوہ عجیوہ اور زمزم کا اگر پسند آئے آپ لوگوں کو تو ویڈیو کو لائٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ اپنا آئیڈیا بھی شیئر کریں کہ آپ لوگ مجھے کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ شیئر کریں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امیدی آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی جزاک اللہ اپنا خیال رکھیں تاٹا عجیوہ زمزم